بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسی پیز کے لیے تو ریسی پیز سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی این ویڈیو پہ جانے سے پہلے پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو پسند آجائے تو بھیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں املی کی چٹنی کے لیے ساریں گری ڈینٹس ہیں اور املی کو ایک باول میں میں نے تیس منٹ پہلے پانی میں بھگوکے رکھا اور سوک کیا اور اس کے بعد میں نے اس کی گھٹلیاں نکال کے اور پلپ الگ کر لیا ایک پین لیں گے اس میں ون ٹیبلی سپن آئل کے ساتھ ون ٹیبلی سپن زیرہ ایڈ کیا تھوڑی دیر ساٹے کرنے کے بعد املی کا پلپ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہاف کپ پانی بھی وہ بھی ایڈ کریں گے اور بوائل آنے دیں گے پانی کو میکس کریں گے اور جب بوائل آئے گا تو سپائسز ایڈ کرنا شروع کریں گے جس کے لیے کشمیری لال مرچ وہ ایڈ کی ہیں اس سے کلر اچھا آتا ہے اور یہ تیخے بھی نہیں ہوتے تو ریڈ چیلی پاوڈر ایڈ کریں گے اور دین بلیک سالٹ وائٹ سالٹ افٹر دیکھ اور اس کے بعد ہم ڈرائے جنجر پاوڈر یعنی سونٹ وہ ایڈ کریں گے اور یہ ساری انگریڈنٹس کو میکس کریں گے اور بوائل آنے دیں گے اب جب وائل آ جائے گا تو ہم شگر ایٹ کریں گے اب شگر کی میجرمنٹ اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی ہم املی لیں گے اتنی ہی شگر ہونی چاہیے ون کپ املی تو ون کپ شگر اور ساتھی میں نے ٹو ٹیبل سپون گلڈ کی شگر وہ بھی ایٹ کیے اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آ جاتا ہے دونوں کو مکس کریں گے تھوڑا فلم ہائے کر دیں گے تاکہ شگر کا پانی ڈرائے ہو جائے اور جب یہ تھوڑی دیر پکنے کے بعد ہم اس کا دوسرا پروسس اسٹارٹ کریں گے جب وائل آ جائے گا تو ٹو ٹیبل سپون کارن سٹراؤچ یعنی کارن فلور وہ ایٹ کریں گے اور مکس کریں گے اچھے سے تاکہ کوئی لم نہ بنے اور پھر لو فلم پر پکنے دیں گے جب تک تھکنس نہ آ جائے چکمی میں ساتھی دو سے تین ڈراؤپ ہم لیمن جوس وہ ایٹ کریں گے اس سے جو سوس ہے وہ کرسٹرلائز نہیں ہوگی اور ذائقہ بھی خراب نہیں ہوگا تقریباً فائٹ ٹو ایٹ منٹ میں سوس میں بابل آنے لگے ہیں اور تھکنس بھی ہونے لگی ہے اور جب یہ کنڈیشن آ جائے تو اسے چولہ آف کر دیں گے نہیں تو سوس بہت تھک ہو جائے گی اور رکھنے کے بعد اور ہو جائے گی تو ہم چولہ بند کرتے ہیں اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں سوس کو تو جناب املے کی کھٹی میٹی چٹنی ریڈی ہو گئی اب ہم دوسری چٹنی کی طرف چلتے ہیں وہ ہے یلو چٹنی اور اس کی پروپیشن کرتے ہیں چٹنی کے لیے ایک الک پین میں ون ٹیبل سپون آئل کے ساتھ ون گلاس وارٹر ایٹ کریں گے ساتھ میں حلدی، سالٹ، ریڈ چلی پاوڈر اور جو خاص انگریڈنٹس ہیں اس چٹنی کا وہ ہے سٹرک ایسڈ یعنی ٹرائٹری پاوڈر وہ ایٹ کریں گے اور ٹرائٹری پاوڈر ڈالتے ہوئے احتیاط کیجئے گا یہاں پہ میں نے ایک چھوٹ کی لی ہے اگر زیادہ لے لیں گے تو بہت زیادہ سور ہو جائے گی چٹنی اور ساتھ ہی فوڈ کلر اور ساتھ ہی بلیک سالٹ اور ایک بوائل کیا ہوا آلو میڈیم سائز کا وہ میش کر کے ڈالیں گے اور تھوڑا سا زیرہ سابت زیرہ وہ ایٹ کریں گے اور ساری انگریڈنٹس کو اچھے سے مکس کریں گے اور بوائل آنے دیں گے اور جب بوائل آ جائے گا تو ون ٹیبل سپون کون سٹراش یا کون فلور وہ ایٹ کریں گے اور لو فلم پر تھک ہونے کے لیے رکھیں گے جب تک چٹنی تھک نہ ہو جائے تقریباً فائر منٹ میں چٹنی کی جو تھکنس روکائڈ تھی وہ ہو گئی ہمیں اتنی تھکنس چاہیے اور اس کے بعد فلم آف کر کے چٹنی کو ڈش آؤٹ کریں گے نیکس چٹنی بہت سوائسی منٹ اور گرین چلی کی ہے اس کی پروپیشن کرتے ہیں گرین چٹنی مکسی میں بنائیں گے اس کے لیے پودینہ اور ہارا دھنیا گارلک لاوز کیومن سیڈز گرین چلیز ریڈ سابت میرٹ بلیک سالٹ ریڈ چلی پاوڈر سالٹ ٹو ٹیسٹ ٹو ٹیبل سپن یوگرٹ ٹری ٹیبل سپن واتر وہ ایڈ کریں گے اور دین کور کر کے ہم بلینڈ کریں گے یہ اس بہت ہی شارٹ ٹائم میں منٹ اور گرین چلیز کی ہارٹ سپائسی چٹنی تیار ہو گئی ہے اور ہم اس کے نشارت کرتے ہیں اور جو نیکسٹ ہماری فائنل چٹنی ہے اس کی پروپیشن کرتے ہیں نیکسٹ ساس جو ہے وہ ایملی کی سپائسی اور سویٹ چٹنی ہے اس کے لیے ایملی کی ہاف کپ کو پانی میں سوک کر کے رکھا پھر سیڈز الگ کر کے اور پرپ لیا ہے یہ سارے انگریڈنٹس ہیں اور یہ ہم بلینڈر میں بلینڈ کریں گے اور منٹوں میں سپائسی اور سویٹ چٹنی تیار کریں گے مکسی میں ون کپ املی کا پلپ ایڈ کریں گے تری ٹو فور گرین چلیز اور سابد ریڈ چلیز کے جو کریشٹ چلیز پاودر وہ ایڈ کریں گے تری ٹیبل سپون گوڑ شکر ہے جو آپشنل ہے آپ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں کوارٹر ٹی سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون کیومن سیڈز ہے ٹو گارلک لاوز ہے اور ون کپ جو ہے ہرا دھنیا اور ساتھ ہی تھوڑا پودینہ منٹ وہ ایڈ کریں گے اور پانچ سے چھے منٹ تک اچھے سے گرین کریں گے تو یہ ہمارے چکم ریڈی ہو جاتا ہے شنر ، ریڈی پیر تو جناب فور ٹائپ آف سوسس وہ ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیشلی رمضان افطار کے لیے یہ سوسس میں نے بنائے ہیں اور آپ لوگ بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں یا ویکلی بھی بنا سکتے ہیں افطار میں رول سموسے پکوڑوں کے ساتھ تو بہت ہی مزہ دیتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت لیشیز اور سویٹ سوسس جسے بولین ٹنگی اور سفائسز بنی ہیں اور جب بنائیں تو اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا تو بیٹس یہ تھی آج کی مزہ دار چٹکہ ریدار چٹنی ریسیپیز امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا لائک کمنٹ شیئرنگ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا انشاء رب پھر ملیں گے ایک نیو ریسیپی لے کے ٹل دن اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی